بیکانے شہر کو کھانے پینے کے شوقین لوگوں کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ شہر جو ہے وہاں بجیا نمکین کے چٹکاروں کو اور جائکے کے ساتھ میں یہاں کے رسگلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے لیکن دیشی گھی سے بنیویں مٹھائیوں کی بات کریں تو بیکانے کے بازار میں خاص طور سے برزا مہراز کے ایک دکان ایسی ہے جہاں کی مٹھائیوں کا سواد ایک بار جو چکھ لیتا ہے بار بار وہاں پر پہنچتا ہے چاہے وہاں کی گرمہ گرم جلیبی کی بات کریں یا پھر وہاں کی لڈگوں کی بات کریں یا پھر گھی سے نمت گونت پاک اور موتی پاک کی بات کریں تو برزا مہراز کی دکان جو ہے وہ سواد اور جائکی کے مشرن کا نام ہے اور یہاں کی وشو سنیتہ بھی لوگوں کے سر پر چھڑ کر کے بولتی ہیں دیکھاتے ہیں آپ کو یہاں مٹھائیاں کس طرح سے بنتی ہیں شد اور نیسی گھی سے بنیوی مٹھائیوں کے لیے خاص روپ سے برزا مہراز کی دکان جان جاتے ہیں میں آم گراہک ہوں میں یہاں روز ناستہ کرنے صبح صبح آتا ہوں ان کی کوالیٹی کا تو کیا کہنا ہے اور جو یہ نیا پرکشتان منع ہے برزا مہراز مٹھائی والے ماہو پٹی تو بہد امدہ سواد ہیں ان کا ان کا کوئی سانی نہیں ہے بکانر میں پیارٹی غزب کی ہے ان کی آپ کا کیا روٹین ہے یہ ایک دم روٹین ہے روز آتا ہوں میں ناستہ کرنے ہماری برزا مہراز میٹھائی والی دکان ماہو پٹی کے اندر ہے ہماری یہاں گاڑ کے لٹو پنداری لٹو سور سائی کسر کی گاڑ اور گلاہ زمون بالو سائی کسر کا بیٹھا ماہوے کا بیٹھا بالو سائی بیٹھا بالو سائی اور یہ برزا دوزی کی تیم سے پانچ بیٹی سے زلتی آرے سو سال ہو گئے آپ کا نام بڑھ گئے کٹور سنگانی ہے